ویلکم ڈو میوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بہتی پیارا سا ٹراؤزر کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس ٹراؤزر کو بنانے کے لیے میں نے چار انچوڑی کافی لمبی سیم ٹراؤزر کی پٹی لیا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ میں پنٹکس کا ایک ڈیزائن تیار کروں گی یہ ڈیڑھ انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے بلکل گنارے پہ ایک بھاریک پنٹکس ڈالیا ہے یہ میں نے سلائی کا مارجن چھوڑا ہے کیونکہ جو ٹراؤزر کی یہ لیندھ میں میں نے ڈیزائن لگانا ہے تو اس حساب سے سائیڈ کی سلائی لگانی ہے میں نے تو اب میں جو آگے والے پنٹکس ڈالوں گی ان میں میں آدھے آدھے انچ کا مارجن چھوڑوں گی آدھے آدھے انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے یہ پوری پٹی پہ پنٹکس والا ڈیزائن تیار کر لینا ہے سیم ایک سائز کے پلے ڈالتے ہوئے اس پاٹی کو داغن کو کٹ کر لوں گی let's knit اس کے نیچے بھکرم کو چپکا لوں گی دیکھیں اس پہ میں نے بنیک بھکرم کو چپکا لیا اس کو knit کر لیا ہے میں اس کے پر ایک آدھے آرڈсаائن تیار کروں گا اور اس دیزائن کو تیار کرنے کے لئے میں نے یہ پٹی لیا carn像 اس کی چھوڑائی اور لمبائی میں آپ کو بتا دیتیے ہوں اس کی چھوڑائی وجو میں نے موجود ہے وہ میں نے چار انچ لیا ہے اور لمبائی بھی میں نے تقریباً سیم لی ہے چار انچ چڑھائی ہے اور چار انچ چیز کی لمبائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں سیم چڑھائی اور لمبائی لیتے ہوئے اس کی میں نے ایک شیپ تیار کرنی ہے اس کو میں نے اس طرح سے فول کر کے سموسا شیپ دے دینی ہے اس طرح سے ایک سموسا پٹی میں نے تیار کر لی ہے میں نے دھائی انچ چڑھائی لی ہے سیم ٹراؤزر کی پٹی ہے اور دھائی انچ چیز کی لمبائی لی ہے اور اس کو بھی سیم شیپ میں تیار کر لینا ہے یہ چھوٹی سموسا پٹیاں تیار کروں گی میں اب میں نے بڑی والی سموسا پٹی کو اس طرح سے نیچے رکھنا ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی والی سموسا پٹیوں کو اس طرح سے جوائنٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے بلکل برابر ڈیزائن کے اوپر رکھ دیا ہے میں نے اس کو اچھے سے نیچے والی پٹی کو برابر رکھنا ہے آگے پیچھے نہ ہوئیے اس طرح سے اچھے سے برابر کرتے ہوئے میں نے سلائی چلا لیا یہ ڈیزائن میں نے اپنے جو جتنا مجھے چاہیے لیندھ کے حساب سے میں تیار کر لوں گی جتنی پٹیاں مجھے اس ڈیزائن میں چاہیے سیم اتنی پٹیاں میں تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ میں پٹیاں تیار کر رہی ہوں تو یہ ڈیزائن ہم ٹراؤزر سلیوز میں یا دامن میں بھی بنا سکتے ہیں اینڈ میں میں آپ کو پہن کر دکھاؤں گی یہ سلیز میں پہنا ہوا کتنا پیارا اور خوبصورت لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ پٹیاں میں نے تیار کر لی ہیں اب میں اس کو پنٹکس والے ڈیزائن کے ساتھ جوائنٹ کروں گی اس طرح سے بلکل سیدھی رکھتے ہوئے اوپر اس طرح سے ہم نے جوڑ لینا ہے ایک پیار کی سلائی چلا رہی ہوں میں یہ میں نے چار پٹیاں تیار کی ہیں ان کو اس طرح سے میں نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہوئے جوڑ لینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا اب میں اس کے ساتھ لیس لگاؤں گی اور لیس کے لیے میں نے دو پیار کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈراؤ کر لیا ہے بلکل سیدھی اس کے اوپر میں نے شیٹل والی لیس لیا اور اس کو میں نے الٹا رکھا ہے سیدھے والی سائیڈ میں نے نیچے کی طرف کر دیا اور اس طرح سے میں نے اس کے بلکل کنارے پر سلائی چلا لیا ہے یہ سلائی ہماری تقریباً مکمل ہو گئی ہے اب میں اس کے ساتھ کپڑے کو جوائنٹ کروں گی اور کپڑا جو میں نے لیا اس کی چڑائی تقریباً چار انچ ہے اور کپڑا میں نے نیچے رکھا ہے اور ڈیزائن کو میں نے اوپر رکھا ہے اور لیس والی سائیڈ پر بلکل لیس کی سلائی کے اوپر اس طرح سے ہمیں یہ سلائی لگانے میں بڑی آسانی ہو گیا لیس بھی نیٹ آئے گی تو میں نے لیس کی سلائی کے بلکل اوپر سلائی چلا لیا اور اس سلائی کو چلاتے ہوئے میں نے مکمل کر لیا اب میں دھاگے کو کٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ہماری لیس کتنے اچھے سے جوائنٹ ہو گئی ہے رف بھی نہیں لگ رہی بہت پیاری لگے گی ہے اور میں نے کپڑے کے نیچے کی طرف موڑ لیا اس طرح سے ہلکا سا پریس کر لیا میں نے اس کو اب میں لیس کے بلکل کنارے پہ سلائی چلا ہوں گی بلکل کنارے پہ سلائی چلاتے ہوئے لیس کو میں نے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور یہ سلائی تقریبا ہماری مکمل ہو گئی ہے اب میں ڈیزائن کے اوپر ایک سلائی چلا کر اس پٹی کو دونوں سائٹ سے اچھے سے جوڑ لوں گی اس طرح سے میں نے اس کو پکڑتے جانا ہے اور اچھے سے سلائی لگاتے جانا ہے اس کی یہ دیکھیں یہاں تھا کہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا اب میں اس کو ٹراؤزر کے ساتھ جانٹ کروں گی تو یہ ڈیزائن میں نے لیندھ میں لیا ہے تو ٹراؤزر کی جو لیندھ ہے ہم نے اتنی کم رکھنی ہے جب ڈیزائن ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو اس کی لیندھ نہ آپ کا ٹراؤزر کی لیندھ اتنی کم کر سکتے ہیں تو میں نے یہ ڈیزائن تقریباً چار انچ کا تیار کی ہے تو اس حساب سے میں نے ٹراؤزر کی لیندھ کم رکھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈیزائن کو جوائنٹ کر لیا ہے ٹراؤزر کے ساتھ اب میں اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگا کر اس کو اور نیٹ کر لوں گی اچھے سے بلکل کنارے کی سلائی لگانی ہے اور بلکل سیدھی اور نیٹ سلائی لگانی ہے یہ والی اور یہاں تک ہماری سلائی مکمل ہو گئی اب میں دھاگے کو کٹ کر لوں گی اب میں اس کے اوپر ایک موٹیوں والا ڈیزائن بنا کر اس کو اور خوبصورت بناوں گی یہ دیکھیں یہاں تک میں نے موٹی لگا لی ہے اب میں اس کی فٹنگ کروں گی اچھے سے فٹنگ کی سلائی میں نے لگا لینی ہے اب یہاں تک ہماری فٹنگ ہو گئی اور ڈیزائن ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کیا کریں جس سے میری حصلا فضائی ہوتی ہے اوکے جی اللہ حافظ